حاضر ہیں آپ کے سامنے دوسری کہانی اس کا مسانہ حالی کرنے کی بے جازت نہ دی تو پورا دن اپنے آپ کو اس مشکل میں محسوس کرتے ہوئے جب گدہ آخر کار اپنی منزل مقصود کو پہنچا اور اس نے اپنے مالک کا جو ساز و سامان ہے اپنی پیٹ پر سے اتارا اور اپنے آپ کو ہلکہ محسوس کیا تو اس وقت جب وہ اس ساز و سامان سے ازاد ہو گیا تو اس نے اپنے مسانے کو خالی کرنے کا سوچا اور وہ خوش تھا کہ آخر کار اسے اپنے مسانے کو خالی کرنے کا موقع مل گیا ہے تھوڑی ہی فاصلے پر ایک چھوٹی سی مکھی جو زمین پر پڑے ایک پتے پر آرام کر رہی تھی گدے نے جب اپنے مسانے کو خالی کرنا شروع کیا تو پورے دن کا پانی جو اس کے مسانے میں جمع تھا وہ جب اس کے اندر سے نکلا تو اس نے اس مکھی کو اپنے ساتھ مکھی جو پتے کے اوپر موجود تھی اس کو اپنے ساتھ اٹھا لیا پہلے پہل تو مکھی حیران رہ گئی اسے سمجھی نہیں آ رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد اسے اس بات پر یقین ہونا شروع ہو گیا اور اس نے اپنے آپ سے یہ کہا کہ میں تو سمندر کے اوپر تیر رہی ہوں اور میں اپنے اس بیری جہاز کی کیپٹن ہوں اور پھر اس نے اپنے آپ کو یہ کہا کہ میں جہاز رانی میں کتنی ماہر ہوں اور کون ہے جو مجھے روک سکے کون ہے جو میرے راستے کو کاٹ سکے کون ہے جو میرا مقابلہ کر سکے اور وہ اسی زور و شور کے ساتھ بیٹی جا رہی تھی اور اس کے اندر غرور اور تکبر تھا اور وہ غرور اور تکبر سے اچھر رہی تھی وہ غرور اور تکبر سے اپنے آپ کو بڑا محسوس کر رہی تھی کیونکہ اسے یہ لگ رہا تھا کہ وہ ساتھ سمندروں کے پانی کے اوپر تیر رہی ہے لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ وہ ابھی بھی ایک عام چھوٹی گٹیا سی مکھی ہی تو تھی جس کو اس گدے کے مسانے سے نکلنے والا پانی اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہا تھا لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھی جو دیکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے اس کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے چھوٹے پن کا ہمیشہ ادراک ہونا چاہیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس مکھی کی طرح سے اپنے آپ کو غرور اور تکبر کے اس دھوکے میں رکھیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھیں اور اس بڑائی میں ہماری تحکیر ہو ہم جو دیکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے مکھی کی کہانیاں میں یہ بتاتی ہے کہ ہم بھی اکثر اسی غرور اور تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم دنیا کو ہلا سکتے ہیں دنیا ہمارے قدموں کے نیچے ہے ہم جو چاہیں بدل سکتے ہیں اور ہم اس دنیا کے مالک ہیں لیکن اگر انسان اپنے آپ کو اس بڑی کائنات کے ساتھ مقابلے میں رکھے اور اپنا موازنہ کرے اس کائنات کے ساتھ تو یہ انسان شاید کچھ بھی نہیں یہ بہت حکیر اور ادنا ہے اس کی ذات اتنی بڑی نہیں ہے جتنا کہ یہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کرتا ہے تو یہ ریلائزیشن بہت ضروری ہے جتنے بھی ہیروز لٹریچر میں ہیں ان کی ہمیشہ سے جرنی ہی یہی ہے کہ وہ اگنورنس ٹو نالج وہ آتے ہیں اور یہ اگنورنس ٹو نالج کا ہونا بہت ضروری ہے اور اوڈیسیس جیسے ہیرو بھی آخر پر یہی محسوس کرتے ہیں کہ آئی ایم ناثنگ آئی ایم ناثنگ اور میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی بہت کسی محسوس کرتے ہیں موسیقی